بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید ایم سی کیوز پرانٹ آفیشل میں دی ہوم آف کرنٹ افیرز اس ویڈو میں ہم آپ کے ساتھ سبتمبر دوہزار اکیس کے چوتے ہفتے کے بیس سے زائد اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیر شیئر کریں گے وہ بھی اضافی معلومات کے ساتھ پہلا کرنٹ افیر ہے جرمنی کے فیڈرل الیکشن دوہزار اکیس کب منعقید کیے گئے جیسے کہ ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی اور پروینشل اسمبلی کے لیے الیکشنز منعقید ہوتے ہیں ایسے ہی جرمنی میں فیڈرل الیکشنز کب منعقید کیے گئے سو تا کریکٹ آفشن اس آفشن سی چبیس سبتمبر دوہزار اکیس کو چبیس سبتمبر دوہزار اکیس کو بونڈیس ٹیک ٹوینٹی ایت بونڈیس ٹیک جرمن فیڈرل پارلیمنٹ ہے جیسے کہ ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی ہوتی ہے سو اس کے لیے ممبران کو منتخب کیا جانا تھا اور سیم ڈے پہ یعنی کہ چبیس سبتمبر کو بیرلین اور میکلینبرگ میں بھی سٹیٹ الیکشنز منعقید ہوئے بیرلین کیپیٹل ہے جرمنی کا اور میکلینبرگ سٹیٹ ہے نورت جرمنی میں اور اس الیکشنز میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جو انگرمنٹ چانسلر ہے موجودہ جو چانسلر ہے انجلہ مارکل انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور یہ جرمنی کی ہسٹری میں پوسٹ وار کے بعد یعنی کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد کسی بھی انگرمنٹ چانسلر نے ری الیکشن نہیں کیا انجلہ مارکل فرسٹ فیمیل چانسلر بھی تھی جرمنی کی اور ساتھ ہی ساتھ مارکل کے جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ہے کرسچین ڈیموکریٹک یونین یعنی کہ سی ڈی ایو اب کچھ بات کر لیتے ہیں جرمن الیکشنز کے بارے میں جرمن الیکشنز میں جو میجر پولیٹیکل پارٹی سامنے وہ ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جس کا شارٹ فرم ایس پی ڈی ہے جنہوں نے ٹو زیرو سکس سیٹس جیتی ہے اور ان کے جو کنڈی ڈیٹ تھے فور چانسلر شے وہ تھے آلیف سیچ ہالز دوسری جو پارٹی ہے جنہوں نے اکسیڈیتی ووڈ حاصل کی وہ ہے یونین پارٹی یعنی کہ انجلہ مارکل اور ساتھ ہی ساتھ کرسچین سوشل یونین ان دونوں پارٹیز نے اتحاد کیا تھا جس کا نام یونین پارٹیز اس ایلیکشن میں رکھا گیا ہے سو ان دونوں نے اس ایلیکشن میں 196 سیٹس حاصل کی اور ان کے جو کنڈی ڈیٹ تھے وہ تھے ایرمن لیس شیٹ اس ایلیکشن میں جو مزید پارٹیوں نے حاصلے وہ تھے دی گرینز ساتھ ہی ساتھ فری ڈیموکریٹک پارٹی سی کے ساتھ الٹرنیٹیو فور جرمنی اور ساتھ ہی ساتھ لیفٹ پارٹی یہ کچھ پارٹیز تھی جنہوں نے کچھ نہ کچھ سیٹس حاصل کی گرین نے 118 فری ڈیموکریٹک پارٹی نے 92 الٹرنیٹیو فور جرمنی نے 83 اور لیفٹ پارٹی نے 39 سیٹس حاصل کی اب کچھ بات کر لیتے ہیں جرمنی کے بارے میں جرمنی ویسٹرن یورپین کنٹری ہے جرمنی کا کاپیٹل برلین ہے پریزیڈن فرانک ویلٹن سٹین میر ہے کرنسین کی یورو ہے اوفیشل لینگویج جرمن ہے اور چانسلر ان کی انجیلا مارکل ہے جن کا ٹرم 2005 سے شروع ہوا اور اوٹنم یعنی کہ خزا دوہزر اکیس میں ان کا ٹرم مکمل ہوگا اس کرنڈ افیرز کو کیوں شامل کیا گیا ہے کیونکہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے حال ہی میں سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی ہیں اور یہ چانسلر کے لیے امیدوار تھے کرنڈ کنڈیڈیٹ فور چانسلر اور ان کے کافی کوئی امکانات ہیں کہ یہ نیو چانسلر ہوں گے جرمنی کے سن چودہ مارد دوہزار اٹارہ سے یہ سٹل وائس چانسلر بھی ہیں جرمنی کے اور ساتھی ساتھ فائنانس منسٹر بھی ہیں سو ان کے چانسلر بننے کے چانسز نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے ساتھی ساتھ وہ ڈیپٹی لیڈر بھی رہ چکے ہیں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے دوہزار نو سے لے کر دوہزار انیس تک جیسے کہ دوہزار اکیس کے فیڈرل الیکشنز ہوئے جرمنی میں سو اسی دن یعنی کہ 20 سبتمبر کو برلین میں بھی سٹیٹ الیکشنز ہوئے تھے سو کون ہے پہلی فیمیل میر یا کون ہوگی پہلی فیمیل میر آف دی جرمن کیاپیٹل برلین کی ستھا کریکٹ آپشن اس آپشن بھی فرانزس کا گیفی فرانزس کا گیفی سوشل ڈیموکریٹس انہوں نے سٹیٹ الیکشنز برلین میں بھی اکثری ایتی سیٹس حاصل کی اور سوشل ڈیموکریٹس نے ریجنل الیکشن جیتا ہے سو ان کی جو امیدوار ہیں یعنی کہ فرانزس کا گیفی ان کے کبھی امکانات ہیں یا ان کے چانسز ہیں کہ وہ میر بن جائے جرمن کیاپیٹل برلین کی اگر وہ میر بنتی ہے سو فرسٹ فیمیل میر ہوں گی آف دی جرمن کیاپیٹل برلین اولڈسٹ پاکستان آرمی ویٹرن لیٹنان کنر ریٹائر سلطان محمد پاسڈ اوے ایٹ تا ایج آف پاکستان آرمی کے سب سے عمر دراز اور تجربہ کار لیٹنان کنر ریٹائر سلطان محمد کس عمر میں فوت ہوئے سو دیکریکٹ آپشن اس آپشن سی ون زیرو تری سلطان محمد چبی سپتمبر دو ہزار اکیس کو اس جانفانی سے رخصت ہوئے ایکارڈنگ ٹو چیف ملیٹری سپوک پرسن میجر جنرل بابر افتخار اور ان کی موت کوئٹا میں واقعہ ہوئی اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان آرمی کے بارے میں سو پاکستان آرمی لینڈ سرویس برانچ ہے آف دی پاکستان آرم فورسز کی چیف آف آرمی سٹار جنرل کمر جعوید باجوا ہے موٹو پاکستان آرمی کا فیت پیٹی جہاد فور دی سیک آف اللہ یعنی کہ ایمان تقوی جہاد فیسے بھی لیلہ اس کے علاوہ ہیٹکوارٹر یعنی کہ جنرل ہیٹکوارٹر زراول پنڈی پاکستان و پاکستان آرمی کا موجود ہے چیف آف جنرل سٹار لیٹن ان جنرل اظہر عباس ہے پاکستان آرمی کو چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو بنایا گیا یعنی آج سے سیونٹی فور ایئرز پہلے آفٹر ارجنٹینہ انڈ ملیشیا ارجنٹینہ اور ملیشیا کے بعد کون سا ملک یہ تیاری کر رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ٹویل جے ایف سیونٹین جیٹس فائٹر جیٹس پرچیس کرے ایران ایسا تیسرا ملک ہوگا ان دو منت آف سبتمبر جو کہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کی ڈیل کو پہنچے گا اسے پہلے ارجنٹینہ نے پاکستان کے ساتھ یہ ڈیل کر رکھی اور وہ اپنے نیکسٹ بجٹ میں اسے پہلے منظوری دے گا اور وہ پاکستان پویل جے آف سیونٹین ٹندر اس کو پرچیس کرے گا ملیشیا بھی پاکستان انہ نے پاکستان گورنمنٹ سے بھی روابعت کیا اب ایراک نے یہ ڈی ساڈ کیا ہے کہ وہ پاکستان سے ٹویل جے آف سیونٹین تندر بلک3 کو پرچیس کرے گا اور اس کے بارے میں دیفنس ڈیل بھی اپرووڈ ہوئی ہے ایراکی اور پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے اور یہ نیکسٹ مند یعنی کہ اکتوبر پر اس پر افیشلی سائنڈ بھی کر دیے جائیں گے آپ کچھ بات کرتے ہیں ایراک کے بارے میں سو ایراک کانٹری ہیں ویسٹرن ایشیا میں ایراک کا کپیٹل بغداد ہے پریزیڈنٹ ان کے برہام صالح ہے کرنسی ایراکی دینار ہے افیشل لینگویج کردش یا موڈرن سٹینڈرڈ ایرابک ہے اور پرائم منسٹر مصطفیٰ القدیمی ہے کون ہے پاکستان کی پہلی نابینہ یوینڈ ڈیلیگیٹ سائمہ سلیم پاکستان کی پہلی ایسی یوینڈ ڈیلیگیٹ ہے جو کہ معذور ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے سائمہ سلیم جو کہ پاکستانی ویجول ایمپیرڈ یوینڈ ڈیلیگیٹ ہے ان کو حال ہی میں کافی زیادہ سراہا گیا ہے ان کی تقریر کی وجہ سے جو انہوں نے انڈین ڈیلیگیٹس کو دیئے ہیں سائمہ سلیم فرسٹ بلائنڈ سیول سرونڈ بھی ہے پاکستان کی مینز انہوں نے سی ایس ایس بھی پاس کیا ہے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان ایمبیسیڈر ٹو یو ایس اے پاکستان ایمبیسیڈر ٹو یو ایس اے اسد مجید خان ہے فوران منسٹر آب پاکستان شاہ محمود قریشی ہے اور پرمنٹ رپریزنٹیو آب پاکستان ٹو دی یونائیٹڈ نیشنز منیر اکرم ہے اب کچھ بات کر لیتے ہیں یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیملی کے بارے میں اس کے بارے میں ہم تیسری ویک کی ویڈیو میں بھی بات کر چکے لیکن یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ ٹوپک ہے اس لیے اس کو دوبارے سے ایڈ کیا گیا ہے سو یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیملی پالیسی میکنگ اور رپریزنٹیو آرگن ہے یونائیٹڈ نیشنز کا ٹائپ جو ہیں وہ اس کا پرنسیپل آرگن ہے فورمیشن اس کی نائنٹین فورٹی فائف میں کی گئی پریزیڈنٹ اس کے عبداللہ شاہد ہے ہیڈ کارڈرز نیو یوک یو ایسے میں ہوا کی ہے پیرنٹ آرگنیزیشن اس کی یونائیٹڈ نیشنز ہے میمبر سٹیٹس وان نائنٹی تری ہے اور یون جنرل سیکریٹری انتینیو گیو درز ہے کون ہے اغوانستان کے نئے یون پرمنٹ رپریزنٹیٹو سہیل شاہین جو کہ دوہا بیس پوک پرسن بھی ہے اغوان طالبان کے اور سازی ساتھ ابھی وہ یون پرمنٹ رپریزنٹیٹو ہیں اغوانستان کے یونائیٹڈ نیشنز میں اور ان کو فورن منسٹری آف اغوانستان کی جانب سے نیو پرمنٹ رپریزنٹیٹو آف یون منتخید کیا گیا ہے اب کچھ بات کر لیتے ہیں اغوانستان کے بارے میں اغوانستان لینڈ لاکھ کنٹری ہے اغوانستان کا کپیٹل کاول ہے ہیڈ ان کے بھی کرنٹلی ہیبت اللہ اخوند زیادہ ہے کرنسی اغوان اغوانی ہے پرائم منسٹر محمد حسن اخوند ہے افیشل لینگویج پشتو اور داری ہے اور فورن منسٹر آمیر خان متقی ہے حال ہی میں ایک سیکیورٹی الائنس بنائے گیا ہے جس کا نام آکس ہے اس میں کتنے ممالک شامل ہے اپشن اے تری اندہ مندہ آف سپتمبر میں یو ایس پریزیڈنٹ جوائی بائیڈن آسٹریلین پرائم منسٹر سکارٹ ماریسن اور بریٹش پرائم منسٹر باریس جانسن نے ٹریلیٹر سیکیورٹی الائنس آکس بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ الائنس جو ہے یہ چائنہ کی اسرسوخ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے انڈو پیسیفک ریجن میں اور اس الائنس کے طرح یو ایس اور یو کے آسٹریلیا کو نیوکلیر پاورڈ سب مارین کی ٹکنالوجی پروائیٹ کرے گا فور دہ فسٹ آن ان ریسن ایڈمیشن تیسٹ میں بھی یہ قویشن آیا تھا قویشن نوبر 25 what is the name of the new defense pact announced by the US, UK and Australia so option A آکس is the correct option اب کچھ بات کر لیتے ہیں آسٹریلیا کے بارے میں آسٹریلیا کی کپیٹل کین بیرا ہے گورنر جنرل ان کے ڈائیویڈ ہرلی ہے لارجس سٹی ان کی سیڈنی ہے کرنسی آسٹریلیا ڈالر ہے نیشنل لینگویج انگلیش ہے اور پرائی مینیسٹر سکارٹ ماریسن ہے اب کچھ بات کر لیتے ہیں یونائٹر کنگڈم کے بارے میں سو مانوریچ یعنی کہ queen ان کی الیزیبیت الیکزینڈرا میری ہے یعنی کہ queen الیزیبیت ڈو آئیزلینڈ نیشن ہے UK نورت ویسٹرن یورپ میں اور یوکے جو ہے وہ بنایا گیا ہے انگلینڈ سکارٹ لینڈ ویلز اور نورترن ایرلینڈ کا یہ ایک مجموعہ ہے اور اس کو ملا کر یوکے یعنی یہ یونائٹر کنگڈم بنتا ہے کپیٹل ان کا لندن ہے کرنسی پاؤنڈ سٹیرلنگ ہے آفیشل لینگویج انگلیش ہے اور پرائی مینیسٹر بارس جانسن ہے اب کچھ بات کر لیتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے بارے میں یہ نورت امریکن کنٹری ہے پریزیڈن ان کے جوائے بائیڈن ہے کپیٹل واشنگٹن ڈی سی ہے وائس پریزیڈن کامیلا ہیریس ہے کرنسی یونائٹڈ سٹیٹس ڈالر ہے نیشنل لینگویج انگلیش ہے اور اٹارنی جنرل مرک گیرلینڈ ہے کس ملک میں انٹرنیٹ کے استعمال پر مکمل طور پر آزادی ہے یعنی کہ وہاں پر یوزر رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے کانٹینٹ پر کم پابندی ہے اور ہر جگہ میں انٹرنیٹ کی ایکسیسیبیلیٹی ایویلیبل ہے سو ایک اوپشن ایس لینڈ حال ہی میں یوی ایس بیس فریڈم ہاؤس کی جانب سے ایک ریپورٹ پبلش کی گئی ہے جس کا نام ہے فریڈم آن دے نیت ٹویٹی فرز تیسرے سال لگاتار اس ریپورٹ کو وہ ٹاپ کر رہا ہے اور وہ بیسٹ انوائرمنٹ پروائیٹ کر رہا ہے انٹرنیٹ فریڈم کے لیے اس کے بعد استونیا دوسرے ایسی کنٹری ہے جہاں پر بھی فریڈم آف انٹرنیٹ بہت زیادہ فری ہے مینز وہاں پر کسی قسم کی کانٹینٹ پر ریسٹریکشن نہیں آپ ہر قسم کا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہو ہیومن رائٹس کا بھی خیال رکھا جاتے ہیں جیسے کہ آپ کا ڈیٹا آپ کی پرائیویسی کو متنظر رکھا جاتے ہیں آپ کے پاس اظہار رائے کرنے کے مکمل آزاد یا آپ جس قسم کا کانٹینٹ جس قسم کی چیز دیکھنا یا لکھنا چاہتے ہو آپ پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہائی ریڈس آف ایکسز ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی زیادہ ہے اور آئیس لینڈ کے ہر جگہ پر انٹرنیٹ آویلیبل ہے یہ وہ ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں آئیس لینڈ نے 96 پوائنٹ حاصل کی اسطونیا 94 پر دوسرے نمبر پر کینیڈا 87 اور کاؤسٹریز یہ دونوں کانٹریز دیسرے نمبر پر چوہتے نمبر پر تیوان پانچوے نمبر پر جرمنی ساتھوے پر فرانس اس طرح یونائٹڈ کینگڈم اور باقی کانٹریز نیچے لسٹ میں تھے اور جو گرین لائنز ہے وہ فری ہے بلکل فری اور جو یلو لائنز ہے اس کا مطلب ہے پارشیلی فری میرز یہاں پر انٹرنیٹ توڑی حد تک فری ہے اور توڑی حد تک رسٹریکشن لگائی گئی ہے اب کچھ بات کلی لیتا ہے آئس لائنز کے بارے میں آئس لائنز لائنز کرنٹ پریزیڈن گوانی جوہنسن ہے کیپٹل انکہ ریک جیوک ہے کرنسی انکی آئس لائنز آئس لائنز آئس لائنز آئس پرائن مینیسٹر انکی کاتھرین جو کابز دواتر رکھ ملک ساتھوی مرتبہ یعنی سیون ایئرز میں لگاتار وہ سب سے آخری پوزیشن میں آرہے اور وہاں پر انٹرنیٹ فریڈم کیلئے سب سے وست انوائرمنٹ ہے آپ پر مکمل ریسٹریکشن ہیں ہیومن رائٹ ریسٹریکشن ہیں آپ پر آپ پر وہاں پر کونٹینٹ ریسٹریکشن ہیں وہاں آپ پر ہر جگہ میں انٹرنیٹ ایکسیسیبل ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے انٹرنیٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتے چائنا چائنا کی جو کمیونس پارڈی ہے اس کا چائنا کے انٹرنیٹ پر ان کی میڈیا پر جو سوشل میڈیا وہاں پر مکمل ایکسیس ہے اور جو کانٹینٹ چائنا چاہتا ہے وہ کانٹینٹ ہی وہاں کے لوگ دیکھ سکتے فار ایکسیمپل آپ چائنا میں فیس بک ایلا نہیں ہے چائنا میں یوٹیوب کے استعمال نہیں ہے انہوں نے اپنے اپس دریافت کی صرف آپ چائنا کے بارے میں دیکھ سکتے آپ دوسری دنیا کے اپس چائنا میں استعمال نہیں کر سکتے وہاں پر آپ گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے سو وہاں جو ہیومن ورائن ریسٹریکشن سے یہ تمام چیز کافی زیادہ ہیں اور چائنا اس میں سب سے بارٹم ہے پاکستان بھی بارٹم ٹاپ ٹین کنٹریز میں شامل ہے سو یہ لسٹ ہے جس میں بارٹم کی اگر بارٹم 5 پر موجود ہے پاکستان نے 25 پوائنٹ حاصل کی پاکستان میں بھی انٹرنیٹ پر کافی زیادہ رسٹریکشن سے آپ کافی زیادہ مواد یا آپ انٹرنیٹ پر اس طریقے سے فری نہیں ہے اب کچھ بات کر لیتے ہے چائنا کے بارے میں چائنا ایسٹ ایشین کنٹری ہے بیجنگ ہے پریزیڈنٹ زی جی پنگ ہے کرنسی انکرنیٹ بھی ہے افیشل لینگویج سٹینڈر چینیز ہے اور پریمیر لی کی کی ہے چائنا اور پاکستان کندکٹ جوائنٹ اینٹی ٹروریزم ایکسرسائز جی ٹوائنٹی 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 پرمیٹس حال ہی میں چائنا اور پاکستان نے جوائنٹ اینٹی ٹروریزم ایکسرسائز جو جس کا شارڈ فارم جی ٹوائنٹی ٹوائنٹی فرسٹ ہے وہ کندکٹ کیا ہے سو انہوں نے یہ ایکسرسائز کی صوبے میں کندکٹ کیا ہے پاکستان کے صوبے کی پی کی میں جس کا علاقہ پبی میں 23rd سپتمبر سے شروع 23rd سپتمبر کو اس کی آپننگ سریمانی کندکٹ کی گئی چائنا اور پاکستان کی آرمیز جو اس ایکسرسائز میں حصہ لے رہی ہیں یہ شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کی ریجنل اینٹی ٹروریزم سٹرکچر ون کینگڈم آف سعودی آریبیا سلیبریٹ اٹس نائنٹی فرسٹ انڈیپینڈنس ڈے کب سعودی آریبیا نے اپنی نائنٹی فرسٹ یوں میں آزادی سلیبریٹ کی سبتمبر 23rd 2021 کو سعودی آریبیا نے اپنے نائنٹی فرسٹ انڈیپینڈنس ڈے سلیبریٹ یہ سعودی آریبیا برد پلیس ہے اسلام کا سو آپ کہیں گے کہ سعودی آریبیا تو پیغمبر علیہ السلام کے ٹائم سے موجود ہے لیکن یہاں پر کچھ باتیں ہیں جس کو آپ سمجھنا ضروری ہے سعودی آریبیا اس پورے خطے کو اس ٹائم میں کہا جاتا ہے لیکن اب سعودی آریبیا جسٹ کنگڈم ہے اور جو یہ سلیبریشن کی جاتی ہے وہ اس کنگڈم آف سعودی آریبی کا پہلا نام تھا نجد آن حجاز اس کا نام تبدیل کیا گیا 1932 میں کنگ عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے اور انہوں نے اس کا نام رکھا کنگڈم آف سعودی آریبیا تب سے اس کو سلیبریٹ کیا جاتے اس یوم آزادی کو سلیبریٹ کیا جاتے کہ ہم نے کنگڈم آف سعودی آریبیا حاصل کی اب اس خطے میں دبائی بھی موجود ہے شارج بھی موجود ہے ایمیرٹ بھی موجود ہے تو اس وجہ سے یہ کنگڈم آف سعودی آریبیا ہر سال 23 سبتمبر کو اپنی یوم آزادی سلیبریٹ کرتا ہے اور اس سال جس کا تیم ہے یا جو سلوگن تب آپ کہہ سکتے ہیں اہم فور آس اب کچھ بات کے لئے سعودی آریبیا کے بارے میں سعودی آریبیا میڈل ایسٹ کنٹری ہے کینگ سلمان بن عبدال عزیز کرنسی سعودی ریال آفیشل لانگیج آرابیک کرون پرنس محمد بن سلمان آرمی چیف کمر جاوید باجوہ اینہ گرویڈ دی سنٹر آف انٹیگریٹی ایر ڈیفنس بیٹل منیجمنٹ کب پاکستان کے آرمی چیف کمر جاوید باجوہ نے انٹیگریٹی ایر ڈیفنس بیٹل منیجمنٹ سنٹر کا افتیتا کیا سو بی سپتمبر دو ہزار اکیس کو کمر جاوید باجوہ ہوتا ہے آپ کے کیریہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ریڈارز کے انڈر ہوتا ہے آپ نے اپنے ریڈارز لگایا ہوتے سو اس میں سہریہ کو کور کر جاتا ہے اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے سو آپ کو پتہ چلتے اور آپ اپنے ہوای حدود کو محفوظ بناتے اور اسی کے ساتھ آپ کے کنٹرول روم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اگر کبھی آپ پر حملہ ہوتا ہے سو آپ کنٹرول روم کے دروہ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے اور اپنے فضائی حدود کو محفوظ بنا سکتے ریزنلی جسٹین ریڈیو ری ایکٹی از پرائم منسٹر آف ویچ کنری حال ہی میں جسٹین ری ری کیس مل کے پرائم منسٹر دوبارہ سے منتخب ہوئے سو اپشن ایک کینیڈا ان کی پولیٹیکل پارٹی لبرل پارٹی تھی اور وہ 23rd اور کرنٹ پرائم منسٹر ہے کینیڈا کے سنس نومبر 2015 سے حال ہی میں کینیڈا میں فیڈرل الیکشن بھی کہاں جا رہا ہے اور ٹریڈیو جو ہے انہوں نے تیسری بار وہ پرائم منسٹر آف کینیڈا منتخب ہوئے ہے اور لبرل نے سب سے زیادہ سیٹ حاصل کی ہے کینیڈا فیڈرل الیکشن میں 159 سیٹ لبرل پارٹی نے حاصل کی اب کچھ بات کر لیتے ہے پڑی PA جب سیٹ سیٹ بی تیس بی تیس اس کی اویرنیس کے لیے کب ورلڈ الزیمر دے اوبزارف کیا جاتا ہے سو اوپشن بھی 21 سپتمبر کو الزیمر یہ برین کنڈیشنز ہے اور جس میں آپ کا برین کافی ویک ہو جاتا ہے اور یہ پرسن کی جو کاغنیٹیو ایبیلیٹیز اور میمریز ہیں اس کو یہ ویکن کرتے ہیں اور یہ کبھی کبھر اتنا ویکن ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہیومن کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے یہ ترڈ ویک کا کرنٹ افیر ہے ہم سے رہ گیا تھا ہم نے پوائنٹس میں بتایا تھا لیکن اس طرح ایکوریٹلی نہیں بتایا تھا سو کون سا ملک حال ہی میں نائنٹ ون میمبر بنا ہے شنگائی کا اوپریشن اورگنزیشن کا سو تا کریکٹ اوپشن اوپشن بی ایران ایران کو حال ہی میں دشوان تاجکستان میں جو ایسیو کا سمیٹ ہوا تھا 21 سمیٹ اس میں ایران کو فل میمبر منتخب کیا گیا ہے اب کچھ بات کر لیتا ہے ایران کے بارے میں ایران جو یہ ویسٹران ایشن کنٹری ہے کیپٹل انگر تہران ہے پریزیڈن ابراہیم رائیسی ہے کرنسی ایرانین ریال ہے اوفیشل لینگویج پرشین ہے اور سپریم لیڈر علی خمینی ہے اب کچھ بات کر لیتا ہے ایسیو کے بارے میں ترڈ ویک میں بھی ہم ایسیو کے بارے میں کافی ڈیٹیلڈ بات کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ اس کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کو دوبارہ سے ایسیو کے بارے میں آپ پر بات کرتے ہیں ایسیو سٹینڈس فور شنگائی کوپریشن ارگنیزیشن ایسیو یوریجین پولیٹیکل اکنامک اور سیکیورٹی ایلائنس ہے ایشیا اور یورپ رشیا کچھ رشیا کو کچھ ایسا یورپ میں واقع ہے اس لیے اس کو یوریجین پولیٹیکل اکنامک اور سیکیورٹی ایلائنس کہا جاتا ہے ہیڈکوارٹرز انگر بیجنگ چائنہ میں واقعی فاؤنڈڈ اس کو جون دوزار اکیس میشنگائی میں سمیٹ میں بنایا گیا تھا فاؤنڈرز کے چائنہ رشیا تاجگستان کزغستان ازباکستان اور کرغستان ہیں ایسیو میں اب نائنج میمبرز ہیں جو کہ اکنامک اور سیکیورٹی بلاک ہیں اور یہ کاؤنٹر ویٹ ہے نیٹو کا مینز اس کو نیٹو کا حریف سمجھا جاتا ہے سیکریٹری جنرل ان کے لیدمیر نورب ہے جن کا تعلق ازباکستان سے ہے موسیقی